بسم اللہ الرحمن الرحیم سکسٹی ون تو اس کے ہم پہلے سوال کے چار جو سوالات تھے وہ ہم نے کر لیے تھے اور آج ہم اس کا سوال نمبر پانچ کرنے جا رہے ہیں کفائیت شعاری کے چار فوائد لکھئے فوائد فائدہ کی جمعائیں اور فوائد اس کے کفائیت شعاری کے آپ نے لکھ رہے ہیں وہ پر کفائیت شعاری کے فوائد موجود ہیں دیکھیں سوال نمبر پانچ نشان لگا دیا گیا یہاں پہ question five ٹھیک ہے اور ایک دو تین اور چار یہ پہلے چار جو ہے آپ نے لگا دینے دل کو سکون ملتا ہے تک ٹھیک ہے یہ پہلے جو چار اس کے پارس ہیں وہ آپ نے لکھ لینے پہلے نمبر پہ کفائیت شعاری سے اللہ تعالی خوش ہوتا ہے اور مال میں برکت پیدا ہوتی ہے دوسرا فائدہ ہے کہ کفائیت شعاری اختیار کرنے والا معاشی تنگی سے نجات پا کر خوشحال ہو جاتا ہے اور نمبر تین ہے کہ کفائیت شعاری انسان کو بہت سے گناہوں سے محفظ رکھتی ہے اور نمبر چار ہے کفائیت شعاری اپنانے سے دل کو سکون ملتا ہے جہاں تک آپ اس کو لکھنا ہے تو جی عزیز طلبہ و طالبہ جیسے آپ کو سوال معلوم ہو چکا ہے اور اس کا جواب بھی آپ نے دیکھ لیا ہے تو اس کے آپ دہری دیکھ لیں کہ جماعت پنجم انوان کفائیت شعاری صفحہ نمبر اکتر سوال نمبر پانچ لکھیں اور یاد کریں ٹھیک ہے اس کو اپنے کوپی کوپر لکھنا بھی ہے اور اس کو اپنے چی طرح یاد بھی کرنا ہے خوب محنت سے پڑھیں خوب محنت سے دل لگا کے پڑھیں بھی لکھیں بھی اور یاد بھی کریں اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ محنت M Bruce موسیقی موسیقی موسیقی